احمد ہوا نسلی علی رسول کریم اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته و لا تبوتن الا و انتم مسلمون فعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا و اذکروا نعمت اللہ علیکم اذکنتم عدان فالف بين قلوبکم فأصبحتم بنعمته اخوانا و كنتم على شفا حفرت من النار فانقذکم منها كذالک يبین اللہ لکم آیاته لعلكم تہتدون ولتکم منکم ممت يدعون الى الخیر و يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر وولئیک هم المفلحون صدق اللہ العظیب رب شرح لی صدری و يسر لی امری و احلال اقدت من لسانی افتح قولی سورہ آل امران کا جو نصف ثانی اب شروع ہو رہا ہے تو آپ نے یہ مشابہت بھی نوٹ کر لی ہوگی کہ نصف اول میں سورہ بقرہ میں بھی ایک مرتبہ یا ایوہ الذین آمنوا سے خطاب تھا یا ایوہ الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقول انذرنا واسمعو اسی طرح سورہ آل امران کے نصف اول میں بھی ایک آیت وہاں پر آ چکی ہے لیکن اصل خطاب جو ہے مسلمانوں سے شروع ہو رہا ہے وہ گیاروے رکو سے اور یہاں پر اصل میں ایک سہ نکاتی لہائے عمل دیا جا رہا ہے امت کو ظاہر بات ہے کہ یہ امت اب ہمیشہ ہمیشہ قائم رہنے والی ہے قیامت تک اور اس میں زوال بھی آئے گا اور اللہ تعالیٰ لوگوں کو باہمت لوگوں کو بھی پیدا کرے گا اولوالعظم لوگوں کو پیدا کرے گا جیسا کہ ہمیں معلوم ہے مجددین امت افتے رہے ہر صدی کے اندر لیکن جب بھی کوئی کام دین کی تجدید کا ہو دین کو اثر نو تازہ کرنے کی کوشش ہو دین کو قائم کرنے کی جد و جہد ہو تو اس کا ایک لائے عمل ہوگا وہ لائے عمل ہے جو ان تین آیات میں جو ابھی میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی ہیں نہایت جامعیت کے ساتھ سامنے آیا ہے اور یہ حسن اتفاق کے لئے یہ تین آیات ہیں جیسے سورة العصر تین آیات ہیں ایسے یہ تین آیات ہیں نہایت جامعیت اس میں پہلا نکتہ کیا ہے جب بھی کوئی کام کرنا ہے سب سے پہلے افراد کی شخصیت سازی ہے گردار سازی ہے اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا کہ اس کے تقوی کا حق ہے اور دیکھنا ہرگز موت نہ آنے پائے مگر فرما برداری کی حالت میں یہ سب سے گاڑی آیت قرآن مجید میں تقوی کی تلقین کے لئے اللہ کا حق جتنا ہے اتنا تقوی اس پر صحابہ گھبرا گئے کہ یا رسول اللہ اللہ کا حق قول ادا کر سکتا ہے پھر جب آئے تو تریحہ سورہ تغامل کی کہ فتق اللہ مستطع تم اپنی امکانی حد تک تقوی اختیار کرو تب ان کی جان میں جان آئی ساتھ ہی یہ کہ مت مرنا مگر حراد فرما برداری میں کیا معنی ہے کوئی پتہ نہیں کس لمحے بہت آ جائے کوئی لمحہ نافرمانی میں نہ گدرے مبادہ موت کا ہاتھ اسی وقت آ کر تمہیں دبوچ لے اس طرح کی شخصیتیں اگر پہلے نہ بنی ہو تو کوئی کام نہیں ہو سکتا پہلے کردار سازی افراد کی اب جب یہ کردار سازی ہو دوسرا مرحلہ کیا ہے وَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ایک اجتماعیت اختیار کرو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو مل جل کر اور تفرقے میں مت پڑو یہاں کیونکہ اس سے پہلے جو رکو ختم ہوا ہے وَمَنْ يَعْتَسِمْ بِاللَّهِ جو اللہ تعالیٰ سے چمٹ جائے اللہ کی حفاظت میں آجائے فَقَدْ هُدْيَا إِلَا سُرَاطِ مُسْتَقِيمِ اور سورہ حج کی آخری آیت میں بھی یہ لفظ آیا ہے فَأَقِيمُوا صَلَاةَ وَعَاتُوا زَكَاةَ وَعْتَسِمُوا بِاللَّهِ اب اللہ کی حفاظت میں کیسے آئے اللہ سے کیسے چمٹے اس کے لئے فرمایا وَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ اللہ کی رسی سے چمٹ جاؤ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور یہ اللہ کی رسی کونسی ہے متعدد احادیث کے دریئے سے واضح ہوتا ہے کہ یہ ہے قرآن ایک طرف ہے انسان میں تقویہ ایک طرف اس میں علم آنا چاہیے قرآن کا فہم پیدا ہونا چاہیے قرآن کے نظریات کو سمجھنا چاہیے قرآن کی حکمت کو سمجھنا چاہیے انسانوں میں اجتماعیت جو ہے وہ جانوروں کے گلوں کی طرح نہیں ہو سکتی بھیر بکریوں کا ایک بڑا ریوڑ ہے اور ایک چروہہ جو ہے وہ لکڑی لے کر ان کو سب کو ایک ڈسپلن میں لیے ہوئے ہیں انسانوں کو جمع کرنا ہے تو ان کے ذہن ایک بنانے ہوں گے ان کی سوچ ایک بنانی ہوگی یہ ہوانے آقل ہیں باشعور لوگ ہیں ان کی سوچ ایک ہو نظریات ایک ہو مقاصد ایک ہو ہم آہنگی ہو نقطہ نظر ایک ہو تب ہی تو یہ جمع ہوں گے اس کے لیے وہ چیز چاہیے جو ان میں یک رنگی یہ خیال یک رنگی یہ نظر یک جہتی مقاصد کی ہم آہنگی پیدا کر دیں اور وہ قرآن ہے حبل اللہ ہوا حبل اللہ المتین حضرت علی سے روایت ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے ہے حضور نے فرمایا اللہ کی مضبوط رسی ہے جو آسمان اور زمین کے درمیان تنی ہوئی ایک اور حدیث میں فرمایا خوشیہ مناؤ یہ قرآن ایسی شئے ہے جس کا ایک صرح تمہارے ہاتھ میں ایک صرح اللہ کے ہاتھ میں تو تقرب الاللہ کا ذریعہ بھی قرآن اور آپس میں تمہیں جوڑ کر رکھنے کا ذریعہ بھی قرآن یہی وجہ ہے کہ ہماری ساری یہ تحریک جو ہے میری اس کا اصل جو منبع ہے سرچشمہ ہے اس کا مبنہ ہے مدار ہے وہ دعوت رجوع للقرآن پوری زندگی میں نے اپنی الحدللہ کا پائی ہے اس کام میں اور اسی کے ذریعے سے اجمن خدام القرآن اور قرآن اکیڈویز پھر ون یئر کورس نوجوان جو ہیں تعلیم یافتہ لوگ ہیں وہ پی ایش ڈی بھی کر چکے ہیں وہ ڈاکٹر بھی بن گئے ہیں وہ انجینئر بھی ہیں لیکن دین کسی طرف سے جاہل ہیں قرآن سمجھ نہیں سکتے وہ آئیں ایک سال رہیں ہمارے پاس عربی سیکھیں قرآن سیکھیں تاکہ اس پر عمل ہو سکے تو دوسرا لکتہ ہوا واتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقو وذکروا نعمت اللہ علیکم اسکنتم آدان وذرا یاد کرو جو اللہ کا انعام تم پر ہوا کہ تم تو ایک دوسرے کے دشمن تھے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ تو اللہ نے تمہارے دنوں کی در الفت پیدا کر دی فَاسْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانَ تم اللہ کے فضل و کرم سے بھائی بھائی بن گئے یہ یہ گویا کہ اولین مخاتب یہاں انسار ہیں ان کے جو دو قبیلے تھے عوصر خضرج وہاں اپس میں لڑتے آ رہے تھے سو برس سے خاندانی دشمنیاں تلی آ رہی تھے قتل کے بعد قتل ادھر کا قتل ادھر کا قتل لیکن اب جب یہ ایمان آیا اللہ کی کتاب آ گئی محمد الرسول اللہ آ گئے تو اب وہ شیر و شکر ہو گئے ان کے جھگڑے ختم ہو گئے اس طرح پورے عرب کے اندر غارتگری ہوتی تھی اسے دارالعمن بنا دیا وَقُنتُمْ عَلَى شَفَاحُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ اور تم تو آگ کے گڑے کے کنارے تک پہنچ گئے تھے بس اس میں گرنے والے تھے فَانْقَذَكُمْ مِّنْهَا تو اللہ نے اسے تمہیں نکال لیا اور بچا لیا قَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَكُمْ تَحْتَدُونَ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات تمہارے لیے واضح کر رہا ہے تاکہ تم راہ پاؤ صحیح راہ پر قائم رہو یہ دو نکتے ہو گئے پہلے افراد کے کردار کی تعمیر تقوی اور تابع داری فرما برداری پھر جمعیت تنظیم جماعت اور اس کے لیے جو مانوی جو اس کے لیے ہے جو محور ہے اس تنظیم کا وہ مانوی محور کیا ہے قرآن مجید حبل اللہ احتسام اشکن کہ حبل اللہ اوست مضبوطی سے تھامو اس کو علامہ اقبال کہتے ہیں قرآن کو حبداللہ یہ ہے اب یہ جو حبداللہ اور جو اس کے لیے ظاہری شکل بنے گی وہ بھی اس صورت میں ہم پڑھ چکے ہیں من انساری لاللہ کہ کوئی اللہ کا بندہ کھڑا ہو اور کہے کہ میں تو اس راستے پر چل رہا ہوں اب کون ہے جو میرے ساتھ آتا ہے اور میرا مددگار بنتا ہے اب ایسی جمعیت جو وجود میں آئی وہ کیا کرے گی یہ تیسری آیت اہم ترین ہے سہ نکاتی پھر آ گیا تیسرے میں تین کام یہ جماعت کے کرنے کے کام صرف تین ہیں دعوت خیر دعوت ایر الخیر اور سب سے بڑا خیر یہ قرآن ہے یا مرون بالمعروف نیکی کا حکم دیتے رہیں وینہون عن المنکر اور منی سے روکتے رہیں اور یہی لوگ ہیں جو فلا پانے والے تم میں سے ایک ایسی امت وجود میں آنی چاہیے گویا کہ ایک بڑی امت ہے امت مسلمہ وہ تو اب ایک سو پچاس کروڑ ہیں یا ایک سو چاریس یا ایک سو تیس کروڑ ہیں سوئے ہوئے ہیں اپنے منصب کو بھولے ہوئے ہیں دین سے دور ہیں تو اب اس امت کے اندر چھوٹی امت بنے ایک جماعت بنے وہ جماعت اپنے ذمہ یہ کام لے لے جاغو اور جگاغو جو حمدنت کا ایک جو نعرہ ہے کہ اب جاغو اور جگاغو اللہ نے تمہیں جاغنے کی صلاحیت دے دی اب وہ اوروں کو جگاغو اور اس کے لئے ایک طاقت فرام کرو ایک جماعت بناو یہی لوگ فلا پانے والے ہیں وہ بڑی امت کروڑوں کی جو ہے جو یہ کام نہیں کرتی وہ فلا کی امید میں اگر ہے اور نجات کی امید میں ہے تو ایک امید موہوم ہے فلا پانے والے صرف یہ لوگ ہوں گے اب اسی میں آگے چل کر میں نے جو منحج انقلاب نبوی ہے اس میں یہ بات واضح کی ہے کہ جب کوئی انقلاب کے لئے آخری اقدام ہوگا وہ بھی نحیل المنکر بلید اس لئے کہ حدیث میں حضور نے نحیل المنکر کے تین مرتبے بیان کی ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے برایت ہے تم میں سے کوئی شخص کسی منکر کو دیکھیں اس کا فرض ہے اس سے طاقت سے زور سے ہاتھ سے بند کریں روکیں بدلیں پھر اس کی طاقت نہیں ہے زبان سے تو کہیں اس کی بھی حمت نہیں ہے تو دل میں نفرت ضرور رکھیں اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے نفرت بھی ختم ہو گئی وائے ناکامی متائے کاروان جاتا رہا کاروان کے دل سے حساس زیاں جاتا رہا تو اب کوئی ایمان نہیں ہاں دل میں نفرت ہے تو اگلا قدم اٹھاؤ زبان سے کہنا شروع کرو بھائی یہ چیز غلط ہے یہ حرام ہے یا اللہ نے اس کو حرام ٹھہرایا ہے مت یہ کام کرو لیکن ساتھ ہی اپنی طاقت بناتے جاؤ جماعت بناو قوت بناو جب وہ طاقت ہو جائے اب کہو کہ اب یہ نہیں کرنے جائے گے پھر وہ ہوگا یہ ہوگا انقلاب کا جو ہے آخری مرحلہ تو یہ تین آیتوں کے اندر عظیم ہدایت ہے پورا لائے عمل ہے اسی میں منحج انقلاب نبوی کا جو آخری اقدامی عمل ہے وہ بھی پوشیدہ ہے وَلَا تَكُونُكَ الَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلُفُوا مِمْ بَا جَاهُوا الْبَيَّنَاتِ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو متفرق ہو گئے فرقوں میں بٹ گئے اور انہوں نے اختلافات پیدا کر لیے اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح تعلیمات آ گئی تھی اُلَائِقَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ایسے لوگوں کے لیے تو بہت بڑا عذاب ہے اب یہ آخرت کا ذکر ہے جس دن کے بعض چہرے جو ہیں بڑے روشن اور تابناک ہوں گے اور بعض چہرے جو ہیں وہ سیاہ ہوں گے فَأَمَّا اللَّذِينَ اسْوَدَّتْ مُجُوعُهُمْ تو جن لوگوں کے اس دن چہرے سیاہ ہوں گے یہ وہ کون ہوں گے اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ اِمَانِكُمْ یہ وہی لوگ ہوں گے جو ایمان کے بعد کفر میں لوٹ لے ہدایت کے آنے کے بعد تفرقے میں پڑ گئے زدہ میں پڑ گئے انہوں نے اس عبداللہ کو چھوڑ دیا اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ اِمَانِكُمْ فَزُوقُ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ تو اب ذرا مدہ چکھو اس عذاب کا اس کفر کی باعث جو تم کرتے رہے تھے وَأَمَّ الَّذِينَ اَبْ يَدَّتْ مُجُوهُمْ اور وہ لوگ جن کے چہرے سفید ہوں گے روشن ہوں گے تابناک ہوں گے فَفِی رَحْمَتِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے تِلْقَ آیَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقُ یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں حق کے ساتھ وَمَ اللَّهُ يُرُودُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ اور اللہ تعالیٰ تو جہان والوں کے لیے ظلم کا ارادہ نہیں لگتا لوگ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں خود غلط راستے پر پڑھتے ہیں اور اس کی پھر ان کو صدا دنیا اور آخرت میں بھگتنی پڑھتی ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْعَرْضِ جیسا کہ میں نے ارس کیا اکثر اہم بحثوں کے بعد پھر یہ آیت آتی ہے اس طرح کی کہ گویا کہ یہ ایک کنکلوڈل ربار اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وَلَلَّهِ تُرْجَوْا وَلْعَمُورِ اور بالآخر سارے معاملات اللہ ہی کے طرف نوٹا دیے جائیں گے كُنْ تُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ اُخْرِيَتْ لِلْنَّاسِ تم وہ بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے برپا کیا گیا ہے یعنی یہ پوری امت مسلمہ اس لیے بنائی گئی تھی یہ دوسری بات ہے امت مسلمہ بھول جائے جب بھول جائے تو پھر جو بھی ان میں سے جاگے وہ دوسروں کو جگا کر اُمَّةْ وِذِنْ اُمَّةْ اس امت کی اندر اندر جماعت پارٹی وِذِنْ پارٹی امَّةْ وِذِنْ اُمَّةْ بنایں اور وہ کام کریں جو اوپر ہیں لیکن حقیقت میں تو اس امت مسلمہ کا اے سچ مجموعی طور پر فرض منصب یہی ہے دیکھئے یہ اس آیت کو رکھئے سورہ بقرہ بھی جو آیت تھی وَقَذَالِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةَمْ وَسَطَلْ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا اسی کے ہمودن یہ آیت ہے سورہ آل عمران کی کُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةِ نُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے دنیا کی اور قومیں اپنے لیے زندہ رہتی ہیں اپنی ترقی اپنی بہتری اپنی بہبود اپنی دنیا میں عزت اپنے دائرے کو بڑھانا لیکن مسلمان کو جینا ہے ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہدایت کے طرح بلانا لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرنا تمہیں جینا ہے ان کے لیے وہ جیتے ہیں اپنے لیے کنتم خیر امت اخرجت للناس تمہیں نکالا گیا ہے برپا کیا گیا ہے لوگوں کے لیے تعمرون بالمعروف تم حکم کرتے ہو نیکی کا و تنہونان المنکر اور تم روکتے ہو بدی سے و تومنون باللہ اور تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر یہ کیفیت تھی پوری امت مسلمہ کی حضور کے وقت اور وہ جو پہلے بتایا گیا ہے وہ اس وقت کے لیے ہے جبکہ امت سو گئی ہو امت بھول گئی ہو اپنے مقصدِ وجود کو ظاہر بات ہے جن کو ہوش آ جائے وہ لوگوں کو جگائیں اور ایک نئی جمعیت بھرام کریں اگر یہ اہلِ کتاب ایمان لے آتے تو یہ ان کے حق میں بہت بہتر تھا منہم المومنون ان میں ہے کچھ لوگ جو ایمان والے ہیں یعنی ان میں سے مراد وہ بھی ہو سکتے ہیں جو اس وقت تک یہودیوں میں سے یا دستانیوں میں سے ایمان لا چکے تھے اور یہ بھی ہو سکتا جن کے اندر پوٹنشلی ایمان تھا اور کچھ عرصے کے بعد کہا جا رہا کہ وہ ایمان لے آئیں گے وہ اکثر ہم الفاسقون لیکن ان کی اکثریت جو ہے اب وہ فاسقوں نافرمانوں پر مشتبیل ہیں وہ ایم عابلہ جو امت مسلمہ کا آج ہو چکا اکثریت کا حال کیا ہے وہ دیکھ لی جائے اے مسلمانو یہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے مگر کچھ تھوڑی سی کوفت بہرحال تمہارے لیے کوفت کا سبب تو بنتے رہیں گے لیکن یہ تمہیں کوئی ضرف بالفعل پہنچا نہیں سکیں گے وَيُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُوكُمْ الْأَدْبَارِ اور اگر یہ کہیں تم سے جنگ کریں گے تو پیٹھ دکھا دیں گے ان میں جرت نہیں ہے ان بزدل ہیں یہ تمہارا مقابلہ نہیں کر سکیں گے سُمَّا لَا يُنصَرُون پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی زُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الظِّلَّةُ اب وہ آیت آگئی سورہ بقرہ کے وہ جو ساتھ میں رکو کے آخیر میں آئی تھی بس تھوڑا سا ترتیب کا فرق ہے زُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الظِّلَّةُ وَأَنِمَاسُ وَقِفُو ان کے اوپر زلت تھوپ دی گئی ہے مسلط کر دی گئی ہے جہاں بھی پائے جائیں سوائے یہ کہ اللہ کا کوئی سہارا انہیں ہو کسی وقت اللہ انہیں سہارا دے دے یا ان کا سہارا بن جائیں لوگ جیسے آج پوری عیسائی دنیا ان کا سہارا بنی ہوئی ہے اسرائیل قائم ہے تو اپنے بل پر نہیں پوری عیسائی دنیا کی سپورٹ پر قائم ہے ابھی جو یہ جنگ ہوئی تھی خریج کی جنگ تو جو اس کا کمانڈر انچیف تھا اس کا اس نے صاف کیا دیا تھا اس لیے کہ فوجی لوگوں کی زبان سے نکل جاتی ہے جن کے مو سے سچی بات مستی میں فقیحے مسلحہ بھی سے وہ رندے بادہ خار اچھا انہیں صاف کیا دیا تھا یہ پوری جنگ ہم نے اسرائیل کے تحفظ کے لیے لڑی ہے کس قدر خور ازی ہوئی ہے صرف اسرائیل کے تحفظ پیش ندر تھا تو یہ ساری سپورٹ ان کی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا غزم جو ہے اور غصہ انہوں نے حاصل کر لیا ہے اور ان کے اوپر کم ہمتی مسلط کر دی گئی ہے جونکہ تم وہی الفاظ آ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ تو ظالم نہیں ہے ان کا یہ حشر اس لیے ہوا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے رہے وَيَقْتُلُونَ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍ اور انبیاء تک کو قتل کرتے رہے ناحق ذَلِكَ بِمَعَصَوْ وَكَانُوا يَعْتَدُونَ اور یہ ہوا اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کے روش اقتیار کی اور حدود سے تجاوز کیا لَيْسُسَوَاءَا پھر وہی بات جو میں ارز کر چکا ہوں یہ سب کے سب برابر نہیں ہیں ان میں سے اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں اہلِ کتاب میں ایسے لوگ بھی ہیں جو کھڑے رہنے والے لوگ ہیں سیدھے راستے پر ہیں اللہ کی آیات پڑھتے رہتے ہیں رات کے عوقات میں اور سجدہ بھی کرتے ہیں خاص طور پر کیونکہ یہاں اہلِ کتاب کا لفظ آ رہا ہے جو عیسائی راہب تھے حضور کے زمانے میں ان کے کثیر تعداد جو ہے وہ اس کردار کی حابل تھی انہی میں سے ایک بہرہ راہب تھا جس نے بچپن میں حضور کو پہچان لیا تھا تو ان میں ایسے لوگ موجود تھے یقیناً کوئی چھپے ہوئے ہوگے یہود میں بھی لیکن اکثر اور بیشتر یہ کردار ختم ہو چکا تھا بہت ہی چند لوگ لیکن عیسائیوں میں بکثرت موجود تھے لیسو سواء من اہلِ کتاب امتن قائمتن یتنون آیات اللہ آنا لیلے وہم یسجدون یومنونا باللہ والیوم آخر و ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور یوم آخر پر و یعمرون بالمعروف و ینہونا ان المنکر نیکی کا حکم دیتے ہیں بدی سے روکتے ہیں و یسارعون فی الخیرات اور نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں و اولائک من الصالحین اور یقیناً یہ صالحین میں سے ہیں و ما یفعلو من خیرین فلن یکفرو جو خیر بھی یہ کریں گے تو اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی واللہ علیم بالمتقین اللہ تعالیٰ اپنے ایسے متقی بندوں سے واقف ہیں ان اللہ تعالیٰ اپنے ایسے متقی بندوں سے واقف ہیں اس کے برعکس جو لوگ کفر پر آر جائیں گے ان کے کام نہیں آسکیں گے نہ ان کے اموال نہ ان کے اولاد اللہ سے بچانے میں کچھ بھی و اولائک اصحاب النار وہ جہنمی ہیں ہم فیہا خالدین اسی میں رہیں گے مسئل ما ینفقون فی حاضی الحیات الدنیا کا مسئل ریحن فیہا سرن اصابت حرس قوم ظلم و انفصم فاہنکت اب یہ جو جنگے کر رہے تھے قریش مکہ تو ظاہر بات ہے کہ وہ بھی انفاق کرتے تھے فوج تیار کرنی ہے اونٹ چاہیے سواریاں چاہیے ہتیار چاہیے تو خرچہ کرتے تھے نا اب یہ اس کی طرف اشارہ آئے کہ یہ لوگ جو دنیا کی زندگی میں کچھ خرچ کرتے ہیں یا تو دین کی مخالفت کے لیے یا اپنے جی کو ذرا جھوٹی ایک تسلی دینے کے لیے کہ ہم کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں چاہے ہمارا کردار کتنا ہی گر گیا ہو تو ان کے انفاق کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک زوردار آدھی ہو جس میں پالا ہو بہت تھنڈ ہو اسابت حرصہ قوم وہ کسی قوم کی کھیتی کو آ پڑے ظلم انفسوں جنہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا فاہلقت ہو اور اس سب کو تباہ و برباد اور تحس نحس کر کے رکھ دیں یعنی ان کی یہ نیکیاں ان کا یہ انفاق ان کی یہ جد و جود یہ سب کسا بلکل ذائع ہو جانے والی ہیں حبت ہو جانے والی نیکیاں اور ذائع جانے والی کی ساری مسائی اور دور دھوپ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَاكِنْ اَنفُسَهُمْ جَزْدِ بُول اور انہوں نے ان پر اللہ نے کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنی جانوں پر خود ظلم ڈھا رہے ہیں اہلِ ایمان مت بناو اپنے بھیدی اپنے سوا کسی کو یعنی رازدار نہ بناو سوائے کسی مسلمان کے جس کے بارے میں اتمنان ہو وہ صاحب ایمان ہے اس کے علاوہ کسی اور شخص کو اپنا بھیدی نہ بناو چونکہ یہ مدینے میں رہتے تھے بہت عرصے سے ان کی دوستیاں تھی یہودیوں کی اور ادھر جو ہیں یہ عوصر خضرج کے لوگوں کی وہ دوستیاں ہیں پس منظر ہیں پرانے تعلقات ہیں روابط ہیں اس کی وجہ سے وہ بساوقات جو راز کی باتیں ہوتی تھی وہ بھی بچارے سادہ لاؤ مسلمان اپنی نیکی کے اندر سادگی میں وہ بھی ان کو بتا دیتے تھے لا تتخذو بتانتم من دونکم لا یالونکم خبالا وہ تمہارے لئے کسی خرابی میں کوئی قصر نہیں چھوڑتے وَدُّ مَانِتُمْ انہیں پسند ہے وہ چیز جو تمہیں تکریف میں ڈالے مشقت میں ڈالے قَدْ بَدَتَ الْبَغْضَعُ مِنَفْوَاهِمْ ان کی جو دشمنی ہے تم سے وہ ان کے موہوں سے بھی ظاہر ہو چکی ہے ان کا کلام ایسا ہوتا ہے آتش مرساتے ہیں زبان سے وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ اَكْبَرُ اور جو کچھ زبان سے ظاہر ہوتا ہے وہ تو پھر بھی کم ہے ان کے دلوں کے اندر جو آگ بھڑک رہی ہے دشمنی کی اور حسد کی وہ اس سے کہیں بڑھ کر ہیں قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآَيَاتِ اِنْكُنْ تُمْ تَعْقِلُونَ ہم نے تمہارے لئے اپنی آیات کو واضح کر دیا ہے اگر تم عقل سے کامل ہو پرانے تعلقات ہیں ان تعلقات کو تم نبھانا چاہتے ہو وَلَا يُحِبُّونَكُمْ لیکن جان لو وہ تم سے محبت نہیں کرتے وَتُومِنُونَ بِالْكِتَابِ اِقُلِّهِ اور تمہاری شان یہ کہ تم پوری کتاب کو مانتے ہو تم تورات کو بھی مانتے ہو انجیل کو بھی مانتے ہو یہ نصیباً مِنَ التورات آیا تھا نصیباً مِنَ الْكِتَاب کتاب ہی کا ایک حصہ تھا تورات کتاب ہی کا ایک حصہ اللہ تعالیٰ کی اس قدیم کتاب جو عمل کتاب میں سے ہی پھر یہ انجیل آئی ہے اسی عمل کتاب سے پھر قرآن مجید کامل آیا ہے تو تم تو مانتے ہو پوری کتاب کو وَإِذَا لَقُوْكُمْ قَالُوا عَابَنَّا اور جب یہ تم سے ملتے تو کہتے ہیں ہم بھی مومن ہیں ہم بھی مانتے ہیں بات ٹھیک ہے آپ کی وَإِذَا خَلَوْ جب وہ علیدگی میں ہوتے ہیں خلوت میں ہوتے ہیں تو اب تم پر غصے کی وجہ سے اپنی انگلیاں چباتے ہیں اَذَا يَعُدُّوْ اَنگلیاں کٹنا غصے کہ اب کچھ پیش نہیں جا رہی اور اسلام کا جو ہے معاملہ اور آگے سے آگے بڑھتا جا رہا ہے لیکن یہ کہ اس کے غصے میں پیچتاب کھاتے ہیں اپنی انگلیاں چباتے ہیں قُلْ مُتُوْ بِغَيْزِكُمْ ان سے کہو کہ مرو اپنے اس غصے میں غم میں اپنے جذبات میں اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصدور یقیناً اللہ تعالی جو کچھ سینوں کے اندر مزبر ہے اس سے بھی واقف ہے اِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُوْهُمْ اگر تمہیں اے مسلمانوں کوئی بھلائی پہنچ جائے کوئی خیر ہو جائے تمہیں کہیں فتح نصیب ہو جائے انہیں بری لگتی ہے وَإِنْ تُسِبْكُمْ سَيِّيَةٌ يَفْرَحُوْ بِعَا اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے کہیں کوئی ذکھ پہنچ جائے کوئی عارضی طور پر شکست کہیں ہو جائے جیسے اہج میں ہو گئی تھی تو بڑے خوش ہوتے ہیں شادیانیں بجاتے ہیں وَإِنْ تَسْبِرُوا وَتَتْتَقُوْ لیکن یہ کہ اگر تم سبر کرتے رہو اور تقویٰ کے روش تیار قَلُوْ لَا يَدُرُّكُمْ قَيْدُهُمْ شَيَا ان کی یہ ساری چالے تمہیں کوئی مستقل نقصان نہیں پہنچا سکیں گے لیکن یہ کہ سبر اور تقویٰ یہ دو چیزیں وَسْتَعِنُوا بِالصَبْرِ وَالصَّلَا کوئی صلاح جو ہے اس کی جگہ یہاں نفذ تقویٰ آ گیا ہے کہ یہ تم اگر کرتے رہو گے تو پھر یہ ہے کہ ان کی ساری سازشیں ناکام ہوں گے برآخر اِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِیط جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہیں یہ اللہ کے اس دائرے سے جو اللہ نے ایک حد کھیچی ہوئی ہے اس سے آگے نہیں نکل سکتے بس اس کے اندر اندر اچھل کود کر رہے ہیں جو بھی ان کی ساری شہیں وہ ہو رہی ہیں لیکن یہ کہ اللہ تمہیں زمانہ دے رہا ہے کہ کوئی مستقل تمہیں نقصان یہ نہیں پہنچا سکیں گے